اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شویف اوفیش آف ویلوگ آج کی میرے ٹیار بہت انپادہ میس تھی پاکستان ویسیس نیوز لیند سی تیم پاکستان اے تیم سی تیم سے ہار گئی یہ تو نامنکت بات ہے نہیں بتانے والی بات ہے بتاتے تھے ہی پاکستان پہلے تحت جیت کر بابر آزم نے پہلے فیلدنگ کا فیصلہ کیا وہ گلت ثابت ہوا وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو کون کون سی گلتیاں ہوئی سب سے پہلے جو پہلے بیتنگ کرتے ہوئے ون سیونٹی ایت رنس بنائی نیوز لیند کی تیم جو دو سو سے اوپر بنانے جاری تھی مگر کمبے کیا محمد آمیر نے ایشی پولنگ کی لاس آور بہت اشکال کروائیں اور عباس آفریدی نے بھی اشکال کروائے ان کی وجہ سے یہ میچ روک گیا پہلے بیتنگ کرتے ہوئے انہوں نے ون سیونٹی ایت رنس بنانے میں اہم کردہ جس کا تھا وہ روپی سن نے ففیلی ورنس بنائی پوٹس نے تھرٹی فور رنس بنائی پونٹی ایت رنس بنائی بیس مین ویل نے پاکستان کی پہلے لائن کی بات کریں تو عباس آفریدی نے فور آور میں تین وکے نکال کے بیس رنس دی ابتگار نے دو آور میں ایک وکے نکالی چودہ رنس دی محمد آمیر نے بتیس رنس دی ایک وکے نکالی عماند وصیب نے بتیس رنس بھی زیرو وکے نکالی پاکستان کی بات کریں نہیں چلا تو بابر نہیں چلا نہیں چلا تو سایم بیوب نہیں چلا نہیں چلا تو عثمان خان نے ابتگار آمند کی ابتگار آمند نے یہ میٹ جو میں مجھے جو لگتا ہے نا یہ میٹ ہا رہے ہیں نا صرف ابتگار چاچو افتی مینیا کے وجہ سے آ رہے ہیں آپ نہیں بولیں کہ نہیں بھائی یہ ابتگار کی گلتی نہیں تھی بابر کی گلتی تھی مگر میں ہنٹرے پیسنٹ شور ہوں تو یہ گلتی ساری ابتگار آمند کی تھی یہ فینچر کے نام کے چننا جاتا ہے نا یہ پاکستان کا فینچر ہے ٹھیک ہے بھائی ان فینچر نے کل کی میٹ میں کیا کیا ہے ٹونٹی میٹ ہے جہاں پہ دس کی ابریج جا رہی تھی انہوں نے بیس بالوں میں ٹونٹی تری رنس بنائی بیس بالوں میں اور پھر بولیں گے یار یہ ہے تو اس کی وجہ نہیں تھی یہی تھی نا فکر زمان چل گیا بھائی سستی ورنس بنائی فکر زمان نے بہت اشیب بیٹنگ کی جب تب فکر زمان کھرا تھا تو ایسا لگ رہا تھا پاکستان اس میچ جتنے والا ہے مگر جب فکر زمان آؤٹ ہو گیا تو یہ میچ ادھر ادھر ہو گئی اس کے بعد پاکستان کے پاور پلے میں چار کھلائی آؤٹ ہو گئی اس میں بھی بہت رکاہت آ گئی بابر کے بعد پیسلے کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مجھے بابر خود آؤٹ ہو گیا سائم ایوگ آؤٹ ہو گیا عثمان کھان آؤٹ ہو گیا تو شاداف کھان آؤٹ ہو گیا تو یہ عثمان کھان دبائی شور کے پاکستان میں بہت سارے پیسلے کر کے آئے ہیں میں تین میٹری میں فلک چوتھے نمبر پہ آیا فلک گیا پانچھے نمبر پہ آیا فلک گیا اب تیسرے نمبر پہ آیا فلک گیا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب اس کو نکالنا پڑے گا اگر نکالیں گے تو ان کے خواہر جو وائدے ہوئے ہیں وہ تو بہت خراب ہیں اس کو سزا بھی ملی ہے یو اے والوں نے دیئے کیونکہ یو اے شور کے پاکستان آیا ہے اس کو فلک کیسے خیر دیں اماند وسیم نے گیارہ پالوں میں ٹونٹی تو رنس بنائی ناٹا ہوایا انہوں نے اشی بیتنگ کی اگر آگے آتا تو یہ میش آرام سے اماند وسیم فنس کر کے جاتا افتقال کی جگہ پہ اماند وسیم کو آنا تھا کیونکہ اماند وسیم میٹ میں جب آتا ہے بیتنگ پہ تو بہت اشی بیتنگ کر کے جاتا ہے مگر بابر نے یہ فیصلہ غلط کیا سائی میں بھی انہیں دونٹی رنس بنائی اس کے بعد کوئی اور نہیں چلا فائنلی پاکستان یہ میچ جو چوتھا میچ تھا ہار گیا اب دیکھتے ہیں جو آگے والی الہاس میچ تھے اگر وہ ہار گیا پاکستان تو یہ سیریس ہار جائے گا اگر وہ میچ پاکستان جیت گیا تو سیریس برابر ہوگی سیریس برابر ہوگی پاکستان کے لیے بہت دفیکر فیصلے ہیں کیا کرنا چاہیے بابر کو یہ ایک ہی چیز بولتے ہیں ہم جو بھی یہ میچ کھیلنا ہے ان کے ساتھ ہم چیزیں ٹرائے کرنا ہے کچھ پلیر ٹرائے کرنا ہے مگر یہ غلط باتیں بابر بھائی آپ گیارہ کی وہ نارمل تیمیں آپ کی گیارہ کی بہت اچھی تیمیں جس میں محمد آمیر ہے فکرز زمانے سائم عیوب ہے شادا فکانے افتقار ہے نصیم شاہ ہے شاہن شاہ آفریدی ہے آپ خود ہیں بابر بہت بڑے بڑے نامیں آپ کیا ٹرائے کرنے چاہتے ہیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اس لیے آپ یہ نہیں انزام لگایا تو ہم نیو چیزیں ٹرائے کرنے سب جھوٹے بھائی سب جھوٹے آپ پاکستان کے لیے سوچیں اپنے لیے نہیں سوچیں آپ اپنی بیٹنگ کو چھوڑ کے آئیں آپ اپنر آپ کی نہیں چڑھ رہی تین میٹے میں آپ نے کیا کیا تین میٹے کھیلے ہیں ایک تو ڈرائے ہو گئے بارشتی ویلے تین میٹے اور جو ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے آپ بتا دیں ہمیں بتا دیں آپ نے کچھ اچھا کیا ہے تو ہم آپ کی تعریف کریں تینوں موچے میں آپ فلپ کہیں نیچے نہیں آگے آپ کے نمبر بھی اگر عثمان خان آتا یا فق زمان آتا تو بہت یہ میٹ تینوں میٹ ہم جین چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس لیے مجھے دیتے ہیں اللہ حافظ